دوستو یہ جو آپ یہ جو بندہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سینہ کا ہے یہ جو ہے کل شہید ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کون سی جنگ میں شہید ہو گیا کیا آپ گانستان کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہے کیا الو سی پہ یا پھر ہندوستان کے ساتھ یا پھر کشمیر میں یا پھر پلستین جا کے شہید ہوا ہے یا اخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو پتہ چلنا چاہیے اس بندے کا نام ہے قربان اور یہ ہو گیا ہے قربان مسئلہ یہ تھا کہ یہ بقری چھرا رہا تھا اور بکریاں جس کی تھی بقری چرواہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جس کی جو بکریاں چرواہتا ہے یا دور دراز اللہ کو میں اس کو کیا بولتے ہیں مجھا نہیں پتا ہم چوپان بولتے ہیں تو چوپان سے یہ بکری چھرا رہا تھا چوپان نے جو ہے فائرنگ کر دی اس کے اوپر اور یہ ہو گیا قربان بکری کے اوپر بتائیے یہ ایک ایسا دیش ہے کہ بکری چھڑاتے ہوئے سہنا جو میں شہید ہو رہی ہے اللہ معاف کریں بھائی جمینے تو ہڑپ لی تم لوگوں نے عوام کی چمڑیاں ادیر دی اتنی مہنگائی اتنا بجٹ پیٹ میں لے کے گھومتے ہو اتنے بزنس اتنے کاروبار اتنے ہوتل کھول لیے کہ اب دمبے بکریوں بھی چھڑا رہے ہوئے ہی دمبا یا بکری چھڑاتے ہوئے یہ بندہ جو ہے شہید ہوا ہے اور پھر پاکستان کی سہنا اوپیشل پیج پہ لکھتی ہے کہ بھائی جو ہے پاکستان کا سہنا کا ایک جوان قربان یا پھر قربان علی جو ہے وہ شہید ہو گیا اب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ شہید کیوں ہوا ہے یہ تو بھائی ان بندوں نے بتایا ہے گیرہ بکٹی کے علاقے میں یہ بندہ وہاں پہ ڈیوٹی پہتا اور یہ ڈیوٹی کے وقت وردی کے اندر یا پھر ہو سکتا ہے وردی میں نہ تھا یہ اس ٹائم لیکن بکری چھڑا رہا تھا بھائی اس بندے نے خود آکے جو ہے وہ بتایا ہے انٹرویو دی ہے کہ بھائی یہ بکری چھڑا رہا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو فائر مارا ہے اب وہ گریب بندہ ہے وہ تو بھائی ویپن رکھے گا ہی جو بکریاں جو چھڑاتے ہیں کیا بولتے ہیں یار میرے کو اس کا نام نہیں پتا آپ لوگ کمنٹ میں بتا نا کیونکہ بھائی وہ جنگلوں میں گومتا ہے وہ پہاڑوں میں گومتا ہے بکریوں دمبوں کو لے کر تو بھائی وہ اپنی سیپٹی کے لیے اب وہ گریب آدمی ہے اس کا دمبا یا بکری کوئی چھڑائے گا تو وہ کیا اسے دیکھے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ چھوڑتا اس نے فائر مار دیا اور یہ ہو گیا قربان یار پاکستانیوں تمہاری ایسی ایسی نیوز سن کرنا یقین کرو دنیا کے اندر نہ ہمیں شرم آتی ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اوپر والے سے کہ یار ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے اور ہم پاکستانی نہیں ہیں اور بھائی ہندوستان والے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے جو ہے دعائیں کرتے ہیں گاندی کو کہ یار گاندی جی نے یہ گند اٹھا کے ہم سے الگ کر دیا اگر یہ گند الگ نہیں ہوتا آج بھی یہ گند ہندوستان میں ہوتا تو پتہ نہیں ہندوستان لاسٹ کے پتہ نہیں 99 نمبر پہ ہوتی وہ کنٹری آج نمبر ون پہ جا رہی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں پاکستان کیوں بنا بیک میں دے دیا نہیں بننا چاہیے میں کہتا ہوں اچھا ہوا یہ کنٹری بن گئی اچھا ہوا یہ اتنے سارے ہوتیوں کو الگ کر دیا بتائیے ایک دیش کی سینہ بارڈروں پہ سرحدوں پہ ہوتی ہے اپنی عوام کی حفاظت کے لیے جب وہ اپنی عوام کی بکریاں چھرائیں گے تو بتائیے حفاظت کون کرے گا پھر عوام دیکھیں ایک بکری چرانے والا بندہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ویپن رکھ رہا ہے کیونکہ بھائی سیکیورٹی ایسی ہے وہاں کی حالت ہی ایسی ہے وہاں کی چوری یا ڈھکیتیاں اتنی ہیں اب بھائی خود آرمی کا جوان جا کر جو ہے اس کو جوان میں نہیں بول سکتے بغیرد بول سکتے ہیں وہ جا کے بکری چھرائے گا اور بکری چھراتے ہوئے جب وہ مارا جائے گا پھر بولیں گے کہ یہ سہید ہو گیا بھائی بکری پہ سہید پہلی بار دیکھا ہے دنیا میں آپ نے سہید بہت دیکھے ہو گیا لیکن بکری چھراتے وقت سہید ہونا یہ بھائی اپنے جندگی میں پہلی بار سکتے ہیں دال کھا لیتے بھائی لیکن سہید تو نہیں ہوتے میرے بھائی اگر کسی کو یہ قبر جھوٹ لگتی ہے تو ٹویٹر پہ جا کے سیرچ کریں اور کہیں پہ بھی آپ جا کے سیرچ کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی یہ وہ قبر ہے جس علاقے میں بلوچو کے علاقے میں جہاں یہ مارا گیا ہے وہیں پر اس بکری چھوڑاوے چھوڑاوہ ہے یا کیا ہے یار اس نے خود جو ہے وہ نیوز دیئے کہ وہاں یہ میرا بکری چھوڑا رہا تھا اور میں نے اس کو مارا ہے اور وہ بھاگا بھی نہیں ہے وہ کھڑا ہے وہ بلتا ہے بھائی آؤ پکڑو اب سرکار جو ہے شرم کے مارے اس کے پاس جا نہیں رہی وہ بول رہی کہ اس کو دشتگردوں نے سہید کر دیا love you دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں bye bye